اس مہینے میں خاص طور پر پہلا عشرہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر یہ امپورٹنٹ ہے اہم ہے فائدہ مند ہے تو پھر کریں کیا ایک تو جو کچھ آپ روٹین میں کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اچھے کام جن کو بھی آپ اچھا کام سمجھ کے کرتے ہیں اور دوسرے کچھ خاص چیزیں بھی جن کا ان دنوں میں احتمام کرنا ہے جن میں نمبر اون اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ذکر تو ویسے بھی ہم دن رات کرتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے جو دل میں آتا ہے ہم کرنے لگتے ہیں کبھی سبحان اللہ و ابھی حمدی کا خیال آ جاتا ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں کبھی زبان سے استغفر اللہ نکلنے لگ جاتا ہے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں سب اچھا ہے جو آپ کا دل چاہے پڑھیں لیکن ان دس دنوں میں خاص طور پر تکبیرات پڑھیں تکبیرات کیا ہیں تکبیر سے ہے یہ لفظ اللہ اکبر کہنا یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا ہم کہیں یا نہ کہیں ہم مانے یا نہ مانے وہ تو ہے ہی بڑا لیکن اس کی بڑائی کا جب ہم اظہار کرتے ہیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یاد رکھئے کہ مومن کی زندگی میں جو بھی خوشی کا موقع آتا ہے نیکی کا موقع آتا ہے تو یہ خوشی اور نیکی کا موقع اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں پیدا کرتا کیونکہ جیسے یہ ذلحج کے دن ہیں ان میں جو بھی نیکی آپ کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی تو انسان جب کوئی نیکی کر لیتا ہے تو فوراں یہ شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے تم نے تو اتنا کچھ کر لیا تم تو بہت نیک ہو گئے جو ہی یہ خیال آئے تو کرے کیا علاج کیا ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وہ سب سے عظیم ہے اس طرح نیکی کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے پھر خیال نہیں آتا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے تو جب بھی آپ کے دل میں شیطان یہ ڈالنے لگے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے تو فوراں کیا کہا کریں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے میرے لیے نہیں بڑائی بڑائی تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اسی طرح خوشی کے موقع پر عام طور پر ہم پھولے نہیں سماتے فخر و غرور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اوقات لباس کے ذریعے بعض اوقات اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کے ذریعے ہم دوسروں پر فخر جتانے لگتے ہیں ان کو نیچا دکھانے لگتے ہیں یہ چیزیں بھی ناپسند ہیں یہ چیزیں بھی ناپسند دیدہ ہیں مومن کے اخلاق سے میل نہیں کھاتی ایسے موقع پر بھی آپ نے دیکھا جب بھی عید کا دن ہوتا ہے تو ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے تکبیریں پڑھی جائیں تو یہاں بھی ہمیں ان دنوں میں نیکی کے جو بھی مواقع ملیں ان کی قدردانی کے طور پر کسرت سے تکبیریں پڑھتے جائیں تکبیریں تین طرح کی مسنون ہیں جو ہمیں روایات میں ملتی ہیں نمبر ایک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر دوسری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تیسری ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا ان سب تکبیروں میں جو چیز غالب ہے وہ کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے